روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے ہم نے بھی رکھ لیا روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برانہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا یہی تقویٰ ہے تو خوفِ خدا اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں یہی تقویٰ ہے اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے اسے ڈر نہیں لگتا روزہ چھوڑ دیا اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں یقین نہیں ہے یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں اللہ کا ڈر نہیں اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم پر روزے اللہ نے فرض کی ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے اللہ کا خوف اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں خوفِ خدا خوفِ خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف یہ تمہاری پوری بوڈی کو صحیح کرتا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی خوفِ خدا تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے حدیثِ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں حضور نے فرما ہے تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تمہارے قدم سنبھل جائیں گے آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں عدب سے بیٹھے ہیں حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے تھوڑا پیر پھیلا لوں پیٹ کو ٹیک دے دوں نہیں کرتے آپ اس لیے کہ آپ کو حساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے ہیں تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں کہیں کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے وہ ہر لمحے ہر گھڑی ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے میرے عزیزو چار سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاظل بریلوی رمطلال امام محمد رزا خان رمطلال چار سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا گرمیوں کی شدت تھی گھرانا علمی گھرانا ہے باپ بھی بڑے عالم دین دادا بھی بڑے عالم دین ہیں چار سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی اچھے اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر دروازہ باہر سے بند کر لیا کہا بیٹا کھا لینا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں کسی کو نہیں بولوں گا چار سال کی عمر ہے تمہارا روزہ بھی رہے گا کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں بچہ ویسی بیٹھا ہوا ہے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی چار سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں دروازہ بند کر لیا تھا تو چار سال کی عمر میں امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے جس کے لئے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے یہ ہے تقوی یہ ہے خوف خدا کہ اگر یہ کسی کے کسی کے دل میں بیٹھ جائے اسے لوگوں کو دیکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں میرے عزیزو تقوی حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے اتنا بہترین راستہ ہے آپ روزہ ہیں کس کو پتا ہے میں روزہ ہوں کس کو پتا ہے یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان آپ روزہ ہیں یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں فجر سے لے کر اثر تک کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے بعض عابطہ آپ کلی کر رہے ہیں آدھا نگل جاتے ہیں کس کو خبر ہے یا کہیں چھپ کر کہ کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے ہیں کس کو خبر ہے اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے راز ہے آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے اور آپ بچے ہوئے ہیں ہلک سوکھا ہے شام کے وقت اور پیڑ بھی پیڑ سے لگنے آ جاتی ہے کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے ایسی میں سونے والوں کو بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے مجھے بتاؤ میرے عزیزو کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہوں آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں یہ میرے رب کی رضا ہے میں اسی پر قائم ہوں اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افتاری کا دسترخان بچتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے افتاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ تمہارے دسترخان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں پھل بھی ہیں میواجات بھی ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں تھنڈا شروت بھی ہے دیکھتے ہوئے بیٹھیں آپ لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افتار ہونی ہے اعلان سنتے ہیں آزان سنتے ہیں اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھیں دسترخان کے پاس سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب زلجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے رب تبارک و تعالی بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں دیکھو یہ شام کا وقت ہے ان کے حلق سوک چکے ہیں ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا یہ صرف اور صرف میرے لئے بھوکے اور پیاسے ہیں اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لئے میں نے جنت لکھ دیا اسی لئے حدیث پاک میں ہے جب افطار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ذہب الزمع و ابطلت العروق و ثبت الاجر انشاءاللہ پیاس بجھ گئی رگیں تھنڈی ہو گئی اور عجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا یہ حضور پاک ہر افطار میں ارز کرتے تھے میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز اسی کا نام تقویٰ ہے آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے اب سنو حدیث پاک قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل سرات پر چل کر کے جنت پہنچیں گے اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لئے تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبالک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لئے روزہ رکھتے تھے دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچا ہوں گا وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی وہ روزے داروں کی ہے آج یہ تقویہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ اور تقویہ کیوں ضروری ہے اب آپ کے روزے سے کچھ آسل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ ایک ہو گیا دو ہو گیا دین ہو گیا ہوتے جائیں گے یہ دن تو جلتے رہتے ہیں گنتے گنتے بیس بھی ہو جائیں گے پچیس بھی ہو جائیں گے تیس بھی ہو جائیں گے روزے گیننے کا حکم نہیں اپنے آپ کو سرچ کرو پھر اور پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا ہے کی بڑا ہر دن دیکھتا رہتا ہے ہاں ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاؤس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراوی میں کھڑا ہوا میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسوں آ جاتے ہیں اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا اور پھر ویسی کا ویسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے آپ کو تقوی نہیں مل رہا خوف خدا جب آتا ہے نرم ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذابات سے جہنم کے خوف سے قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے اس کی آنکھیں بہنیں لگ جاتی ہیں اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رولاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے اس لیے قیامت کے دن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں نبی ابباق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شولے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے آمال کا صدقہ پیش کرنے لگے حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں نمازی اپنے نماز روزے دار اپنے روزے کہ اے جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی بڑھ رہی تھی جبرائیل حمین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھیکا تو آگ دور چلی گئی جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثر دار پانی ہے کونسا یہ جبرائیل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسوں آتے جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسوں جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک آنسوں کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لئے کافی ہے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے ارقِ انفعال کے عزیز آن اگرامِ وقار یہی وہ تقویٰ ہے یہی وہ خوفِ خدا ہے جس کے مطالق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے اسی لئے روزے رکھے گئے ہیں روزے فرض کیے گئے ہیں تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں روزے اثر نہیں کر رہے ہیں اور ضائع سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے اگر کوئی روزہ اسی لئے رکھ رہا ہے جیسے بہت سارے فائدے گنایا جاتے ہیں روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو لیکن نیت وہ نہیں روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقویہ حاصل ہو جائے نیت میں برکت ہے اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے آمال کے لئے کفرہ ہو جائے یہ ڈھال بن جائے جانچہ آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے بھوک جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں یعنی سہری سے لے کر افتاری تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے نشا کرنا حرام ہے وہ تو پوری زندگی پر حرام ہے لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا سبزے سیب پھل فروڑ تو حلال ہے لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں روزہ کے عالم میں نہیں کھا سکتے سہری سے لے کر افتار تک یہ حلال لکمیں پانی تو حلال ہے پاک ہے لیکن آپ کے لئے روزہ کے عالم میں حرام ہے اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی پر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے رات میں سو سکتا ہے لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے حلال کام بھی حرام ہے اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا کھانا پینا بھی حلال تھا عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی لیکن روزہ کے عالم میں گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو سوچ سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا میرے عزیزو برا ہے ان لوگوں کا برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی ہے اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے ممبر پر آپ نے قدم رکھا آمین کہا پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا تیسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا خطبہ مکمل کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لئے کہہ رہے تھے سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگی کیا دعا کیا یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلا کو برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجھے حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلا کو برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسی چھوڑے رکھا ایسا شخص برباد ہو جائے حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا پھر جبرائیل امین نے کہا تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلا کو برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا عدب نہیں کر سکا اس کا اعترام نہیں کر سکا حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے وہ کتنا ہی کتنا بد نصیب ہوگا اسی لئے میرے عزیزوں مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے روزہ ہے کہ نہیں ہے مسلمان ہے تو روزہ ہے اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ چار رکھ لیا دو نہیں رکھا آپشنلی نہیں یہ فرض عین ہے ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا چھے سو سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا چھے سو سال تک یہ معمولی چیز نہیں ہے اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے تھپڑ مار لیں گال پہ توبہ توبہ کر لیں معاف نہیں ہوں گے توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں ایک روزہ اگر جان بوچ کر کہ کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں ساٹھ روزے کنٹینیو رکھے رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لئے ساٹھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی لیکن بغیر کسی عذر کے شہوت کی وجہ سے نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر ساٹھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے اس لئے میرے عزیزو یہ روزے آسان ہیں روزے آسان ہیں اس کو رکھ لو اس کی جزا بہت بڑی ہے اس کی جزا بہت بڑی ہے ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی آجی ہیں ممبئی والوں کا توحال یہ ہی ہے بارہ بجے کے بعد ایک بجے دو بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں دو پہر کا کھانا تو شام پانچ بجے ہو رہا ہوتا ہے بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے دو پہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افتاری کا وقت آ جاتا ہے کوئی بہت بڑی دکت کی بات نہیں کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں آسان ہے آج الحمدللہ ہمارے پانچ سال چھ سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت اٹھا کیے روزہ ہرگز ترک مت کرو لیکن ساتھ میں میں آج یہ میسیج ضرور دوں گا نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے مجھے پرہیزگاری مل جائے اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا روزہ نہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراوی کے دیکھو کہ کتنی تبدیلیں آ رہی ہیں آج میں نے روزہ افطار کیا میرے اندر بدلاؤ آیا کی نہیں آیا اور اگر نہیں آ رہا ہے کوئی تبدیل ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے ہیں آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو اسی لیے میرے عزیزو آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں گانے بند کرو ٹی وی بند رکھو بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامی چیزیں دیکھنے لگ گئے ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا عدب آپ نے کرنا شروع کیا ہے اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے قسم رب زلجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی جس کی کوئی چیز چھوٹنے چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے وہ رمضان میں کر کے دیکھ لیں اللہ کی بارگاہ میں یعیت کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لئے بچ رہا ہوں مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے وہ رحمان ہے جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیوں کیوں نہیں چھوڑو چھوڑواتا یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا قرآن کا فرمان علی شان لعلکم تتقون اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے روزے اس لئے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے پرہزگاری مل جائے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنے بری حرکات سے باز نہیں آئے ان کی روٹین ویسی جاری رہی نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہی اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے روزہ کا وقت قریب آ جائے اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا احساس بھی نہیں ہوتا تو تمہاری رہی سے ہی عبادت کو بھی حضم کر جاتا ہے کھا جاتا ہے اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں ساری چیزیں جون کی تون چل رہی ہیں تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا اپنے آپ کو بدل لو ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا اپنے آپ کو سٹرگل کرو انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے آپ محسوس کریں گے گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے قرآن کا مزہ ایسا ہے جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی لیکن کب جب اسے تقوی کا اجالہ حاصل ہو جائے میرے عزیز و اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا قدیر و جبار ہم سب کو تقویٰ و پریزگاری عطا فرمائے